السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام دللہ ومن یدلل فلاہ دیلہ و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ یا ایوہا اللہزین آمن اتقو اللہ حق تقاتہی ولا تموتن اللہ وانتم مسلمون یا ایوہا الناس اتقو ربکم واللزی خلقکم من نفس واحدہ و خلق منہا زوجہا و بث منہما رجالا کثیرا و نساءا و اتقو اللہ اللہزی تسائلون بھی والرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایوہا الناس اتقو اللہ و قولوا قولا صدیدا اسلح لکم مالکم و یغفر لکم دنوبکم و من یتوی اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عجیما اما بعد فئن خیر الہدیث کتاب اللہ و خیر الہدی هدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شرل مور محدثاتها و كل محدثة بدع و كل بدات دلالة و كل دلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنا جلی جمعیت اہل حدیث پال گھر کی سرپرستی میں قوبہ ایوکیشنل اینڈ ویل فیر ٹرش اور ایور گرین لائبریری کے زیر احتمام اجلاس عام جو عظمت سنت کے عنوان سے منعقد ہے اس اجلاس عام میں شریک ہم سب کے جماعت کے ملک کے اہم سرمایہ اور علمی دنیا میں ایک معتبر شخصیت فضیلت الشیخ ابو رضوان محمدی حفظ اللہ اور اس شٹیج پر تشریف رکھنے والے اور اس جلسہ گاہ میں تشریف رکھنے والے معزز اہل علم دینی بھائیوں بزرگوں عزیز نوجوانوں اسلامی ماں اور بہنوں توحید کا موضوع چل رہا تھا اور توحید پر جب بات ہوتی ہو تو توحید کے متوالوں کے لیے توحید سے محبت رکھنے والوں کے لیے بہت مشکل اور بہت آزمائش ہوتی ہے کہ وہ کسی اور طرف رخ کریں کچھ اور سنیں میں اپنی بات کہتا ہوں کہ میرا دل تو یہی کہتا تھا کہ شیخ کا خطاب چلے بات توحید پر ہو رہی ہے اور یہ اجلاس اسی بات پر ختم کر دیا جائے کیونکہ توحید شروع سے توحید مسلسل اور توحید پر خاتمہ یہ توحید والوں کے لیے حقیقت میں جتنی لذت اس سے حاصل ہوتی ہے اسے بیان نہیں کیا جا سکتا اور پھر ہمارے شیخ کا لب و لہجہ مستحقم موسیر اللہ تعالیٰ اور برکت دے اور مفید بنائے ہم سب کے لیے اہلِ اسلام کے لیے اہلِ وطن کے لیے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور ہر وقت ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جو چیز جتنی اہم ہے وطن ہی وطن ہی وہ مسلسل ہوتی ہے اسی لیے وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں بات کرنے میں اور بات پھیلانے میں اور لوگوں کو لوگوں کو ایک طرح سے متحصر کرنے میں کون لوگ وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں جو لوگ توحید سے محبت نہیں رکھتے جیسی چاہیے توحید کی قیمت نہیں سمجھتے جو اس کی قیمت ہے متاثر لوگوں کو کر لے جاتے ہیں کہ ہر وقت توحید ہی کی بات ہر وقت توحید کی بات بہت سارا جواب شیخ نے دے دیا میں اس پہلو پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھئے کی جو چیز جتنی اہم ہے وطنی ہی وہ چیز کسرت کے ساتھ وظیفے کی طرح ہمارے بیچ میں اللہ کی طرف سے سنت کی طرف سے مقرر ہے اب صبح سے شام تک دن اور رات میں جتنے معمولات اور عمل ہیں دیکھ لیجئے ہر چیز میں توحید ایسے ہی ہے جیسے روح جسم میں کام کرتی ہے ہر وقت توحید توحید ہر گھڑی توحید ہر عمل میں تو توحید کی بہت اہمیت ہے توحید کی اتنی اہمیت ہے کہ توحید کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے توحید لے کر کے اللہ کے ہاں حاضری یہ سب سے بڑی سعادت ہے سنت کے ساتھ سنت کی اتباع ساری دنیا کی مخالفت کر کے کرنے والا اگر اکیلہ کوئی ہو تو وہ ساری دنیا کے مقابل میں اکیلہ بھاری ہے کسی نے کہا تھا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے جو بھی لفظ یا جو بھی شاعر کہنا چاہتا ہے واقعی بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں توحید کی اہمیت کس طرح سمجھنی چاہیے کہ توحید کے لیے بہت سارے بہت سارے لوگ توحید کی بنیاد پر سنت کی بنیاد پر یہ اکثریت ناراض ہوتی ہے اکثریت لیکن توحید والے کے ہاں لوگوں کی ناراضگی کوئی مانا نہیں ہے سنت والوں کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا اور اس کے مقابل میں سنت کے مخالفین سے اختلاف رکھنا اور ان کا رد کرنا یہ ان کے لیے سب سے بڑی خیمتی چیز ہے ابھی آپ نے جو ابھی موضوعات پر آپ نے گفتگو سنی ہے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ یہ ایسے ہی ہیں جیسے شہر رگ جیسے شہر رگ ہیں ہماری بمبی اور مضافات میں جیسے یہاں لوکل ٹرین کی سرویس کو کہا جاتا ہے کہ یہ لائف لائن ہے اس کی قیمت سمجھنے والے اس کی قیمت سمجھنے والے ہمیشہ ہمیشہ دیوانہ رہیں گے اس کے لیے دیوانہ اللہ اللہ کا نام اللہ کے معبود ہونے کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی آپ کے طریقے کی بات سنت کی بات ایمان والے کے نزدیک سب سے اہم سب سے اہمتی چیز یہی ہے دیکھئے وزیفے جب ہم پڑھتے ہیں تسبیحات ہم جب پڑھتے ہیں تو کتنا پڑھتے ہیں کتنی کسرت کے ساتھ تسبیحات ہم پڑھتے ہیں کبھی کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ یہ تسبیحات اتنی کسرت کے ساتھ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے لیکن شیطان کا حد کندہ کس طرح چلتا ہے علم کی کمی کی وجہ سے جہالت عام ہونے کی وجہ سے کہ یہی توہیدی موضوع ہے یہی سنت کی عظمت ہی موضوع ہے یہی اصل موضوع ہے پورا دین اسی پر گھومتا ہے پورا دین کلمہ صحیح نہیں ہے ایمان اور توہید صحیح نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے لئے جنت حرام ہے اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کی ہے مشرق کے لئے اور گمراہی مقدر کر دی ہے ان کے لئے جو لوگ سنت چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ بھٹک گئے گمراہ ہو گئے جنہوں نے سنت چھوڑ دی اس لئے توہید کے ساتھ توہید کے ساتھ جیسے کلمہ توہید کے ساتھ رسالت کی گواہی دینا ضروری ہے ایسے ہی اس معنی میں کی توہید اللہ کی عبادت اللہ کے لئے اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ دونوں بنیادی بات ہے یہ تنی زیادہ ہوتے رہنی چاہیے بلکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اہلہ دیس جلسے حقیقت میں جو اہلہ دیس جلسے ہوتے ہیں یا ہمارا جو دعوتی سیٹ اپ ہوتا ہے جو ہمارے دعوتی پروگرام اور سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ توہید اور سنت کے موضوع سے خالی نہیں ہو سکتی شرک بتانا ضروری ہے ہمارا آپس میں آپس میں ہمارا اپنے احباب کا یہ موضوع ان کے بیچ میں چلتا رہتا ہے کہ توہید کی دعوت اسلام کی دعوت شرک کی تردید کے بغیر نہیں ہو سکتی مکمل بلکہ دعوت ہی نہیں ہے ایسے ہی سنت کی دعوت بدات کی تردید کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے توہید کے ساتھ شرک آ جاتا ہے سنت کے ساتھ بداتیں آ جاتی ہیں اس لیے توہید کے ساتھ شرک بتانا ضروری ہے سنت کے ساتھ بداتیں بتانا ضروری ہے اور آپ دیکھ لیجئے یہ صرف اہل ادیسوں کا امتیاز ہے صرف اہل ادیسوں کا امتیاز ہے اور یہ امتیاز اس لیے ہے کہ سنت کے ساتھ تسلسل کے ساتھ تسلسل کے ساتھ پورے امتداد سے یہی لوگ جڑے ہوئے ہیں کبھی اہل سنت کے نام سے کبھی ضرورت پڑی تو اہل سنت میں جب یہ امتیاز کرنا مشکل ہو گیا کہ اس میں تبر پرستوی مردوں سے مرادیں ماغنے والے بھی اہل سنت ہیں شخصی تقلید کو واجب ماننے والے بھی اہل سنت ہیں تو اس میں یہ امتیاز کے لیے کہ اہل الحدیث اصل اہل سنت ہیں اصل اہل اسلام ہیں اس کی ضرورت پڑی اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اہل الحدیث تسلسل کے ساتھ توحید اور سنت کی عظمت اور اس کے اس کے کلمے کی سربلندی اور اس موضوع کی سربلندی پر باتیں کرتے رہتے ہیں اور اس کا تقاضہ بھی پورا کرتے ہیں بلکہ پورا کرنا ضروری ہے ہم عظمت سنت کے انوان سے اجلا سے ہم مشریک ہیں میں اس موقع پر اہل الحدیث کی بات آئی تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ میں دیکھئے اور اپنے سماج کو دیکھئے اور ہمارا سماج بھی دیکھے جو اہل الحدیث نہیں ہیں یہ اہل الحدیث کی نسبت نہیں پسند کرتے ہیں میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ اہل سنت بول کر کے کیا یہ تیہ ہوتا ہے کہ اہل سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں یا اہل سنت بولا جب جاتا ہے اپنے معاشرے میں اپنی کمیونٹی میں تو یہ بھی معنی سمجھ میں آتا ہے کہ اہل سنت سے مراد وہ لوگ بھی ہیں اپنی کمیونٹی میں جن کے ہاں ورس ہوتے ہیں جن کے ہاں مزاروں مطلب عقیدے کا بہت عجیب تصور ہے جن کے ہاں مزاروں پر سجدے ہوتے ہیں جن کے ہاں مزاروں پر تواف ہوتا ہے اہل سنت بولنے کے بعد کیا یہ تیہ ہوتا ہے کہ یہ مراد نہیں ہے وہ بھی مراد ہیں لیکن آپ یہ بتا دیجئے کہ جب اہل الحدیث بول دیا جاتا ہے کہ آدمی اہل الحدیث ہے تو کیا یہ تیہ نہیں ہو جاتا ہے کہ یہ مزار والا نہیں ہے یہ ورس والا نہیں ہے یہ قبروں پر سجدہ کرنے والا نہیں ہے قبروں سے مرادیں ماغنے والا نہیں ہے جو آدمی یہ سمجھتا ہے میں سمجھتا ہوں ہم سمجھتے ہیں اس بات کو ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں اس بات کو معلوم نہیں کونسی مسئلہتیں ہیں جن کی بنیاد پر ان کو بڑا گیرا لگتا ہے اور بہت دکتیں ان کو محسوس ہوتی ہیں یہ نام استعمال کرنے میں یا اس نام کا برملہ اظہار کرنے میں معلوم نہیں معلوم نہیں کیا وجہ ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہم بولتے ہیں تو ہم قطعی طور پر ہم ممتاز ہو جاتے ہیں ہم کلیر ہو جاتے ہیں اس طرح کلیر ہو جاتے ہیں جیسے اہل سنت بول کر کے صحابہ کے زمانے میں وہ لوگ جو سنت کے خلاف بیداتیں کرنے والے تھے ان سے وہ الگ ہو گئے ایسے اہل الحدیث بول کر کے وہ لوگ الگ ہو گئے ان سے جو شرک اور بیدات کی راہ پر چلنے والے ہیں اہل الحدیث جب بولا جاتا ہے تو یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ یہ شکشی تقلید کے ماننے والے نہیں ہیں اس کو دین شریعت واجب تسلیم کرنے والے نہیں ہیں اور یہی دین ہے اصل اور یہی سنت اور یہی صحابہ کا طریقہ تھا صحابہ کا یہی طریقہ تھا تو یہ لفظ اور یہ اسطلاح جو عام ہو گئی اور جس کے ذریعے پہچان ایک جماعت کی بنی میں سمجھتا ہوں کسے فضل ماننا چاہیے اللہ کا کہ آج بھی معاشرے میں جب اہل الحدیث بولا جاتا ہے اور یہ نام استعمال ہوتا ہے تو اپنے اور غیر سب سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے جو کسی امام کی تقلید کو واجب نہیں سمجھتی بلکہ کسی امام کی تقلید کو واجب سمجھنے کو بیدات کہتی ہے اور ایسے ہی ایسے ہی یہ بات تیہ ہو جاتی ہے کہ یہ اہل الحدیث ہیں یہ اہل الحدیث ہیں یہ عام طور پر جو شرکیات اور اس کی غلازتوں میں مبتلا لوگ ہیں ان سے ان کا تعلق نہیں ہے تو یہ یہ اتنا ضروری اس لیے ہے یہ اتنا اس کا احتمام کرنا ضروری ہے جو لوگ احتمام نہیں کرتے ان کے ہاں کلمے کا احتمام نہیں ہے سنت کا احتمام نہیں ہے کسی چیز کا احتمام نہیں ہے اور جب احتمام نہیں ہوگا تو اللہ تعالی اللہ تعالی اس نعمت کو اور اس کی اہمیت کو دل سے نکال بھی دے گا آپ بتائیے جس سے ہمارا امتیاز قائم ہے اور جس کی بنیاد پر ہم ممتاز ہوتے ہیں دوسروں پر اگر اس کی قیمت نہیں سمجھیں گے تو کیا ہوگا اس کی قیمت نہیں سمجھیں گے تو ہمارے ہاں شرکیات کی قیمت نہیں رہ جائے گی شرکیات کی غلازت اس کی سنگینی ہمارے دل و دماغ میں نہیں رہے گی ایسے ہی بیداتوں کی ایک آدمی کو کچھ نہیں محسوس ہوگا کہ وہ کسی خالص سنت والے حدیث کے طریقے پر چلنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا اور ایسے ہی بیدات کا عمل اور بیداتی نسبت رکھنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا دونوں میں اس کو کچھ فرق نہیں نظر آئے گا یہ اس لیے ہوگا ایسا یہ اس لیے ہوگا ایسا کہ وہ یہ نہیں سمجھتا ہے نہیں سمجھنا چاہتا ہے کہ اس امتیاز کی نسبت اور اس کا مقام کتنا بلند ہے میرے بھائیوں میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ سنت کے حوالے سے جب ہم اس نام اور اس امتیاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اس کی اہمیت اور اس کی قیمت بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ورنہ نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دھیرے 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 جو کچھ ہے اسے بھی چھین لے گا ہمارے سلف کے ہاں بہت ساری مثالیں اقوال ہیں واقعات ہیں کہ جنہوں نے اہمیت نہیں دی منحرفین کے ہاں جڑ کر کے رہے ملہدین کے ہاں جڑ کر کے رہے بیداتوں کی پرواہ نہیں کی بیداتیوں سے جڑ کر کے رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی زندگیوں سے سنتیں نکل گئیں وہ ملہد ہو گئے اور پورے طور پر وہ بیداتی نہیں تھے لیکن لا پرواہی گفلت میں اہمیت نہ دینے کی وجہ سے وہ بیداتیوں کے راہ پر چلے گئے اس لیے یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے عظمت سنت کے اس عنوان سے مناقضہ اس اجلاس حیام میں آپ بتائیے اگر ہمارے دل میں سنت کی عظمت نہیں ہوگی سنت کی عظمت میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دل میں سنت اور حدیث کی عظمت پہلے ہونی چاہیے ہمارے دل میں خود سنت اور حدیث کی عظمت ہونی چاہیے کسی سنت پر قائم رہتے ہوئے بندہ اگر اکیلا ہے سماج میں تب بھی اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ سب پر بھاری ہے ابھی ہمارے شیخ حوالہ دے رہے تھے کہ ننانوے دفتروں سے ایک پلڑے کو بوجھل کیا جا رہا ہے اور اس سے زیادہ وزنی ہے لا الہ الا اللہ کا ایک بتاکہ ایک رکہ اس پر بھاری ہے ایسے ہی ایک خالص لا الہ الا اللہ کے عقیدے پر شرک سے پاک مومن ساری کائنات پر بھاری ہے ساری کائنات پر ایسے ہی سنت کے طریقے پر جمع رہنے والا سب پر بھاری ہے سب پر بھاری ہے امام انہیں تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے یہ چیز منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک سنت ایک بندہ سنت کی اتباہ کرنے والا ساری دنیا سے اختلاف کر لے گا ساری دنیا سے اختلاف کیوں کر لے گا اس لئے کر لے گا کہ سنت کے خلاف اگر ساری دنیا ہے تو ساری دنیا سے بھی اختلاف کو کر لے گا اس کے لئے ایک گوارہ ہے اس لئے گوارہ ہے کہ سنت اس کو عزیز ہے میرے بھائیو آج دیکھیں ایک سنت کے مسئلے پر ہم ہیں آپ ہیں عورتوں کا حق ہے عورتوں کا حق ہے مسجد میں جانا انہیں یہ حق دیا ہے شریعت نے دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے سنت کی عظمت کا تقادہ ہے کہ اس کو مانو اس کو قائم کرو اس حق کو تسلیم کرو ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے ملک میں مسلم پرسنلہ بورڈ نے بھی کہا کہ مسجدوں میں عورتوں کا جانا ان کا حق ہے انہیں روکا نہیں جا سکتا انہیں روکا نہیں جا سکتا کتنی جد و جہد کتنی آویزشیں کتنی بحثیں کتنے مسائل کتنی آپس میں مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ دوریاں اسی طرح کے مسئلوں سے بنائی جاتی ہیں بنائی جاتی ہیں لیکن سنت پر قائم رہنے والا جانتا ہے کہ غالب دلیل ہے غالب سنت ہے یہ بہت بڑی بات ہے کسی بھی پس منظر میں کسی بھی بنیاد پر یہ بات کہی گئی لیکن کہی گئی یہ بات اور کہی جا رہی ہے کہ نئی عورتوں کا حق ہے عورتوں کا حق ہے مسجد میں جانا انہیں روکا نہیں جا سکتا ہمارے ان بھائیوں کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے ہاں جو اسی طرح کے سنت کے مسئلوں میں بلا کسی فکر کے بلا کسی تلاش اور جستجو کے بلا کسی تحقیق کے بلا اپنی ذمہ داریاں ادا کیے ہوئے سنت کے مسئلوں میں بلا علم کے گروہ بندی کی بنیاد پر اختلاف کرتے رہتے ہیں میرے بھائیوں دیکھئے یہ بہت بڑا شعفی بیلٹ ہے امام شعفی رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرنے والوں کا یہ بیلٹ ہے ایک طرح سے جو کوکن بیلٹ میں جس کی گنتی ہوتی ہے آپ دیکھئے امام شعفی رحمت اللہ علیہ کے ہاں سنت کا کیا معاملہ تھا کیا مقام تھا ان سے پوچھا گیا جمعہ میں امام جب ممبر پر بیٹھتا ہے اس وقت کی ازان اور ایک اس سے پہلے جو ازان جمعہ کو دی جاتی ہے دونوں میں آپ کسے بہتر سمجھتے ہیں یہ دونوں ازان یا وہ ازان جو امام ممبر پر بیٹھتا ہے تب جید جاتی ہے تو یہ ایک چھوٹے سے جملے میں جواب دے دیتے ہیں امام شعفی رحمت اللہ علیہ کی عالمی شہرتی آفتہ کتاب علوم اٹھا کر کے دیکھئے دیکھئے ہمارے بھائی دیکھیں امام شعفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ طریقہ مجھے محبوب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کسی کا اختلاف نہیں ہے کسی شعفی بھائی کا کسی حنفی بھائی کا کسی اور امت کے طبقے کا کسی کا اختلاف نہیں جانتا میں جو یہ کہتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ازان جب آپ ممبر پر بیٹھتے تھے اس کے علاوہ بھی کوئی ازان ہوتی تھی امام شعفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے وہی ایک ازان محبوب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی زندگی میں دی جاتی تھی یعنی جب آپ ممبر پر بیٹھتے تھے تو وہی ایک ازان ہوتی تھی سنت سنت اتنی عظیم ہے سنت اتنی عظیم ہے لوگوں کو ماننا پڑے گا ماننا پڑے گا اگر وہ نہیں مانیں گے دل پر پورے طور پر مہر نہ لگ گئی ہو تو وہ دل سے انکار نہیں کر سکتے انکار نہیں کر سکتے کہیں نہ کہیں رب العالمین ایسے حالات پیدا کرتا ہے سنت کی بالا دستی تو ہی ہے عملاں سماجن معاشریتی اور سوسائٹی کی سطح پر بھی اس کی بالا دستی رب العالمین قائم کر دیتا ہے ہم لوگ یہ ایک رتنگری کے جلاس ہوئے تھے اور اس میں اتفاق ایسا تھا کہ ایک مشترکہ جلاس تھا بڑے شافعی علماء مفتی ڈگری آفتہ مفتی کے ڈگری آفتہ علماء تھے بیلٹ کے بڑے علماء تھے اتفاق سے میں نے اس مسئلے کو میں نے کوڈ کر دیا ہوا کہ دیکھئے اختلاف کیسے ہمارے آل الحدیث اور غیر آل الحدیث بائیوں کے بیچ میں لوگ پھیلاتے ہیں اور نفرتیں کیسے پھیلاتے ہیں اور واقعہ کیا ہوتا ہے میں نے امام شافی رحمت اللہ لے کے حوالے سے جب یہ کوڈ کیا تو میرے ذہن میں بات تھی کہ جب ہم سب اکٹھا ہو رہے ہیں تو ضرور ایسی بات کہنی چاہیے جو حق ہو اور لوگوں کے بیچ میں جائے اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہر طبقے کے لوگ ہو ان کے سامنے بات کہی جائے تو میں نے اپنے ایک بھائی سے کہا تھا کہ وہ پیج جرہ اس کا جیروکس لے کر کے آ جانا کبھی میں ریفرنس دیتا ہوں تو کوئی صاحب کھڑے ہو کر کے پوچھیں نہ کہ آخر امام شافی رحمت اللہ نے یہ بات کہیے تو کہاں آئے اتفاق سے وہ بات اسٹیج پر تو نہیں ہوئی جلسے میں تو نہیں ہوئی جب ہم لوگ جلسے سے نکل کر کے باہر کسی اپنے بھائی میزبان کے ہاں کھانے کے لیے جا رہے تھے تو وہاں بات ہونے لگی تو میں نے انہیں پکڑا دیا کہ آپ کے ہاں علوم تو آپ کے مطرب ادارے میں ہوگی آپ لے جائیے دیکھئے یہ ملا لیجئے دیکھئے امام شافی رحمت اللہ کا ایک حول ہے اور ہم اس طرح کے مسئلوں کو بنیاد بنا کر کے آپس میں کتنا بھید بھاؤں کتنی دوری پیدا کرتے ہیں میرے بھائیو سنت کی عظمت سنت کی عظمت کا سکہ ہر وقت بیٹھا رہتا ہے آدمی جب اس کا عقیدت مند ہوگا اس کی قدردانی کرے گا تو اسے اللہ تعالی اس کا پھل دے گا اور اس سے اسے چاشنی ملے گی یہی امام شافی رحمت اللہ لہے ہیں بات نکلی تو میں حرض کر دوں کہ امام شافی رحمت اللہ لہے نے ایک موقع پر ایک حدیث بیان فرمائی آپ نے ایک حدیث بیان کی تو یہ سننے والا چک کہتا ہے کہتا ہے آپ نے حدیث بیان کی تو کیا آپ اس پر عمل بھی کرتے ہیں ہم احل الحدیث کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے بہت بڑی نصیحت ہے ہمارے لئے خاص طور پر ہمارے لئے اپنے لئے اور ان کے لئے بھی جو امام شافی رحمت اللہ لہے سے نسبت رکھتے ہیں ان کے لئے بھی امام شافی رحمت اللہ لے سے جب آپ نے ایک حدیث بیان کی ایک سننے والا کہتا ہے آپ یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو کیا آپ اس پر عمل بھی کرتے ہیں تو امام شافی رحمت اللہ لے نے فرمایا کہا کی کیا مجھے جنیوں پہنے ہوئے دیکھتے ہو کیا میں جنیوں پہنا ہوا ہوں جنیوں پہنے والا آدمی حدیث بیان کرے گا معلوم نہیں کتنے پنڈیت اور کتنے اسٹیجوں پر اسلام کی بڑائی بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں ہج بھی دیکھا جاتا ہے کلمے کی بات نبی کی بات اسلام کی بات بیان کرتے ہیں جنیوں پہنے ہوئے اس اسلام اس کلمے اس توحید اور اس سنت اور اس نبی کے طریقے پر چلنے والے تو وہ نہیں ہوتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا مجھے تم نے جنےوں پہنے ہوئے دیکھا ہے کہ جنےوں پہنے ہوں میرا مذہب کچھ اور ہے اور سنت پر بیان کرتا ہوں سنت بیان کرتا ہوں تو سنت پر عمل کرتا ہوں یہ تو جنےوں پہنے والے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم سنت کی بات کرنے والے حدیث کی بات کرنے والے اتنے بڑے شرف کی بات اور اتنا بڑے شرف سے نسبت رکھنے والے اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا ہے تو جو جو سنتیں ہم جانیں ان پر عمل کریں سنت کی عظمت علم سے اور عمل سے قائم ہوتی ہے سنت کی عظمت علم اور عمل سے قائم ہوتی ہے آج دیکھئے علم و عمل کی برکت ہی ہے کہ وہ طبقہ جو مخالفت در مخالفت کرتا رہا اور آج بھی کرتا رہا آج مسلم پر صلی اللہ بوٹ کے بیان آ جانے کے بعد سب لوگ خاموش ہیں سب لوگ خاموش ہیں کہ نہیں عورتوں کا تو مسجد میں جانا ان کا حق ہے انہیں روکا نہیں جا سکتا تو یہ میرے بھائیو یہ سنت سنت کی عظمت دلوں میں رہنی چاہیے سنت سنت سے سنت توحید اور سنت توحید اور سنت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ صحیح ہے اور نبی کا طریقہ نہیں ہے تو بھی گمراہی ہے تو بھی گمراہی ہے جہنم میں جانے کا سبب ہے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے بہت اختلاف دیکھو گے پوری امت کے لئے آپ نے قیامت تک کے لئے وسیعت فرما دی آپ کے بعد سے ہی اختلاف شروع ہوا آپ نے فرمایا میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے اور بہت جلد دیکھو گے آپ نے فرمایا اس موقع پر کہ جب اختلاف دیکھنا تو میری سنت ڈھونڈ کر کے اس پر چلنا اس سے وابستہ ہونا عظمت سنت کے اسی شٹیج سے میں اپنوں کو بالخصوص اور تمام کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کو بالعموم یہ نصیحت کرتا ہوں یہ اس شٹیج کا بنیادی میسج اور پیغام ہے اہلِ حدیثوں کی دعوت کی بنیادی یہ قلید ہے کلمہ درست اور اسی طرے لا الہ الا اللہ درست اور اسی طرے محمد الرسول اللہ بھی درست کرنا ضروری ہے جب ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں تو عبادت کسی اور کی نہیں کر سکتے ایسے ہی جب ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتے ہوئے اس کی مخالفت نہیں کر سکتے سنت ہوتے ہوئے اس کی مخالفت نہیں کر سکتے میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت نہیں ہے صحابہ کا طریقہ دلیلوں سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ مغرب کی آزان ہوتی تھی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے دونوں آزان یعنی آزان اور تکبیر کے بیچ میں وہ سنت پڑھتے تھے سنت دو رکعت پڑھتے تھے وہ آپ بتائیے اگر کوئی کہتا ہے یہ مکروح عمل ہے سنت کا علم ہونے کے بعد تو پہلے غور کریں اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سنت کے عمل کو سنت کی عظمت کو قائم رکھنے کے لیے ایک ایک چھوٹی بڑی سنت کو زندہ رکھیں کوشش کریں نہیں ہم چلے گئے مسجد میں جہاں مکروح سمجھ کر کے ایسا عمل ہوتا ہے کھڑے ہو گئے سوال تو کوئی کرے گا ہی کوئی پوچھے گا ہی اکثر تو لوگ جانتے نہیں ہیں ضرور پوچھا جائے گا یہ آزان اور نماز کے بیچ میں کون کڑا ہو گیا کئی موقع مل جائے گا آدمی کو کہنے کے لیے تو کہہ دے گا ضرور موقع ملتا ہے کہ یہ تو نبی کی سنت ہے نبی کی تعلیم ہے اور صحابہ کا طریقہ تھا اب بتائیے نبی کی تعلیم نبی کی سنت نبی کے صحابہ کے طریقے کو کیا بعد والے کسی بزرگ کسی امام کسی مطلب طبقے کی روایت اور عمل کی تسلسل کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا ہر شخص سنت کی بات کرتا ہے سنت کی بات یہ ہے اس کی عدمت دل میں ہو اور سنت کی بات یہ ہے کہ وہ عمل میں جاری ہو تب تو سنت کا دعویٰ صحیح ہے ہمیں اسی لیے اسی لیے یہ امتیاز ہمارا یہ اسی لیے ہمارا یہ امتیاز ہمارے بزرگوں نے یہ چاہا آج بھی لوگ ہمارے علماء یہ چاہتے ہیں اپنی صحیح پہچان کے ساتھ زندہ رہا ہوں صحیح پہچان کے ساتھ اور باتیں اگر کہیں کنفیوزن کی شبہات کی اور اسی طرح مطلب علم کی کمی کی وجہ سے اثرات ہمارے اوپر زیادہ ہیں دباؤ ہے تو علم سے بڑا کوئی پاور نہیں دلیل سے بڑی کوئی قوت نہیں آپ کو دلیلیں ملیں گی انشاءاللہ ایسی دلیلیں ملیں گی کہ آپ کا دل آپ کے اندر اتنی مضبوطی پیدا ہو جائے گی کہ آپ ہلیں گے نہیں ہلیں گے نہیں آپ بتائیے کیا یہ شرف اہل الحدیث کے لئے کافی نہیں ہے کیا یہ 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 فضل رب العالمین کا اہل الحدیث کے لئے بہت بڑا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امت میں کسی شخصیت اور کسی امام کا مقلد نہیں بنایا بلکہ اگر کسی کو انہوں نے امام ٹہر آیا تو امام الانبیاء کو ٹہر آیا اور اہل الحدیث کا کوئی امام ہے تو وہ ہے جو حقیقت میں اہل الحدیث کے امام اور سردار ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے آپ کی طرف نسبت کرنے والے آپ کی طرف نسبت کرنے کو حدیث سے نسبت یعنی اہل الحدیث کا مطلب نبی کے طریقے پر چلنے والا نبی کی طرح عقیدہ اور عمل اور آپ کی تعلیم کو باننے والا اس نسبت میں آدمی تخاضل محسوس کرتا ہے اس نسبت میں آدمی تخصیتوں اور شہروں کی طرف نسبت کر کے اپنی پہچان بنانے کو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں ان کے بیش میں دب جاتا ہے آدمی میں گورکپور کے کسی جلسے میں تھا تو مجھے بتایا گیا کہ ابھی یہاں بہت بڑا جلسہ تھا اور وہاں نعرے لگ رہے تھے مسلقے دیوبند زندہ باد مسلقے فلان زندہ باد دوسری جماعت کا جلسہ ہوا تو اس کے مقابل میں مسلقے عالی حضرت زندہ باد تو میں نے کہا ایک بات کافی ہے ہمارے لئے کہ کہو مسلقے سنت زندہ باد ایک بات کافی ہے ایک بات کافی ہے یہ کافی ہے اور اس سے دل میں اس کی عظمت محسوس کرو اور اس کی عظمت کا شکہ اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کے دلوں میں بٹھاؤ کہ سنت کا مسلق زندہ رہنا چاہیے کہ شخصیتوں کا مسلق جو سنتوں کے مقالب بھی ہیں تو میرے بھائیوں سنت کی عظمت کا ہمارے دلوں میں ہمارے دلوں میں سنتوں کی عظمت گہرائی کے ساتھ ہونا ہونی چاہیے اور اس کی اس کی اس کی ایمانداری کے ساتھ تقاضی یہ بنتا ہے کہ ہم جب آل الحدیث کے نام سے بلائے جائیں پہچانے جائیں اپنی نسبت رکھتے ہو تو ہماری زندگی میں ہمارے ظاہر سے باطن کا حال تو اللہ جانتا ہے لیکن ہمارے ظاہر سے معلوم ہو کہ ہم سنت والے ہیں سنت کی عظمت کو عمل سے ثابت کرنے والے ہیں اور ہم آل الحدیث بن کر کے رہے یعنی حدیث کو اپنی زندگی میں حدیث لے کر کے چلنے والے رہے امام حمد نے حمبل سے پوچھا گیا آپ کو اتنی حدیثیں کیسے یاد ہیں تو کہنے لگے ہر حدیث کو میں عمل سے یاد کرتا ہوں عمل سے جو حدیث سنتا ہوں اس کو عمل سے محفوظ کر لیتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے سارے بھائیوں کو توفیق دے رب العالمی یہ اجلاس جو قبع اور اسی طرح ایور گرین لائبریری کی طرف سے ان کے زیر احتمام اور یہاں کے نوجوانوں اور احباب کے تاؤن سے مناقض ہوا ہے اور یہ جو دعوت عظمت سنت و توحید کیسی سٹیج سے اللہ اس میں برکت عطا فرمائے اس کوشش کو اللہ تعالی مفید بنائے جتنے بھائیوں نے اپنوں نے غیروں نے یہ باتیں سنی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ تنہائی میں جا کر کے سوچیں کہ جو بات آپ سے کہی گئی ہے کتاب و سنت کے حوالے سے وہ بات کتنی اہم ہے ان میں آپ کسی بات کسی بات کا جو حوالوں اور دلیلوں سے کہی گئی ہے کیا آپ کا ضمیر اس کے خلاف کر کے اکیلے میں سوچائیں اور دیکھیں ہمارے سلف کا کیا طریقہ تھا اور ہم کس طریقے پر چلے گئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بھی سارے لوگوں نے نقل کیا ہے انہوں نے کہا کہ میرا مسلک میرا مسلک صحیح حدیث ہے صحیح حدیث ہی میرا مسلک ہے بعض سلف نے جب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بعض مشہور عمل اور طریقے سے اختلاف کیا تو کہا گیا ان سے آپ حنفی نہیں ہیں تو انہوں نے کہا میں ہی اصل حنفی ہوں میں ہی دراصل حنفی ہوں اصل تو کہا وہ کیسے کہا امام بہنی فرحمت اللہ علیہ نے کہا ہے اذا صحیح حدیث مل جائے تو ہی میرا مسلک ہے تو جب ان کا وہی مسلک ہے تو انہوں نے گویا کی تعلیم دے دی کہ صحیح حدیث ملے تو وہی میرا مسلک ہے اسی مسلک پر میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی سارے مسلمانوں کو سارے مسلمانوں کو اس دعوت پر اللہ تعالی سب کو توفیق دے کی غور کرے اور جب غور کریں گے فکر کریں گے تو اللہ تعالی صحیح راستے کی توفیق دے گا رب العالمین اس اجلاس اس اجلاس کو بابرکت بنائے ہم سب کے لئے اجلاس مفید ہو جتنے ہمارے علماء ہیں اہل علم ہیں اور جتنے ہم سب کے لئے اس اجلاس کو باعث سعادت بنائے باعث مغفرت بنائے اور ہم سب کو اللہ تعالی اس سے بشارت کا مستحق بنائے کہ جو لوگ اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کی بخشش فرما دیتا ہے اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں کلمہ توحید پر زندہ رہیں شرک سے پاک ہماری توحید ہو نبی کی سنتوں پر زندہ رہیں بداتوں سے پاک ہمارا طریقہ ہو اور جب بھی ہماری موت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو وآخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی